براجیل کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے انہوں نے چاروں گول پہلے ہاف میں داگ کر ساؤٹھ کوریا کی ٹیم کو شروع سے ہی دباو میں لاکر ان تک اُبھرنے نہ دیا براجیل کی اور سے میچ میں پہلا گول وینیشیس جونئر نے داگا وینیشیس جونئر نے میچ کے ساتھوے منٹ میں شاندار گول داگ کر اپنی ٹیم کو ایک شونے کی برد دلا دی اس کے بعد سٹار یوہ فوٹبولر نے مار کا جادو دیکھنے کو ملا جنہوں نے تیرہوے منٹ میں پینلٹی پر گول داگ کر براجیل کی بڑھت کو دو گناہ کر دیا انتیسوے منٹ میں رچالیسن نے سیٹ پیس سے شاندار گول کر براجیل کو تین شونے سے آگے کر دیا رچالیسن کے اس گول کو گول آف ٹورنمنٹ بتایا جا رہا ہے لوکس پکیٹا نے چھتیسوے منٹ میں گول کر براجیل کو چار شونے کی برد دلا دی براجیل نے اس طرح پہلے ہاف میں چار شونے کی برد بنا لی تھی دوسرے ہاف میں ساؤک کوریا کی ٹیم نے واپسی کے بھرسک پریاس کیے لیکن براجیل کے چست گول کی پر ایلیسن کو وہ مات نہیں دے سکے حالانکہ چھہتروے منٹ میں ساؤک کوریا کی اور سے پائک سیونگ ہو نے ایک مات گول داگا جو جیت کے لیے ناکافی تھا براجیل نے دوسری بار پہلے ہاف میں چار گول داگے ہیں اس سے پہلے براجیل نے ایسا 1954 میں میکسیکو کے خلاف کیا تھا براجیل کی ٹیم ورلڈ کپ کے ناکاوٹ میں پہلے ہاف میں چار گول کرنے والی 2014 کے بعد پہلی ٹیم ہے جرمنی نے 2014 ورلڈ کپ میں براجیل کے خلاف سیمی فائنل میں پہلے ہاف میں چار گول کیے تھے اب کورٹر فائنل میں براجیل کا سامنا کرویشیا سے ہوگا کرویشیا نے راؤنڈ آف سولا میں جاپان کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں تین ایک سے ہرایا تھا تھانکس فور واشنگ ٹیوب سٹوریز